سلام علیکم بیٹا کیسے ہیں آپ سب جی آج ہم تین کلاس کا چپٹر جو سٹال کرنا لگے ہیں وہ چپٹر ہمارا ہے کہ دین فارمکالوجی لاس چپٹر ہے اب موسٹی سوڈنٹ جو ہے وہ اس چپٹر کو ایزر چوائز جھو دیتے ہیں پہلا پائنٹ تو بیٹا ہمارا یہی ہے ہم نے اسے ایزر چوائز نہیں چھوڑنا اس میں سے بہت سے ایمپورٹنٹ شورٹ کسٹنز ایمپورٹنٹ لاؤنگ اور ایمپورٹنٹ ایمیسی کیسے نکلتے ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت مسائی سے ہی آگر ہم نے اپنے پیس پیپر کے اندر فل مارکس لے لیے ہیں تو اس لئے یہ ایمپورٹنٹ چپٹر ہے آپ نے یہ لازمی کرنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر فارمکالوجی جو ایمی ہمارا فارمکالوجی ہے اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اسے کیونکہ کرونا کے سبب ہونے سے شہر سے بس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمارا جب بھی چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے اس کا جو فرسٹ تیم ہے وہ نسیسری ہوتا ہے ہمارے لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو فرسٹ پیج ہے نا جس پہ پورے چپٹر کا انٹرو ہے آپ نے وہ لازمی کرنا ہے اس انٹرو کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ بسیکلی وہ انٹرو اس پورے چپٹر کا مرکزی خیال ہے اس کی سمری ہے اس کا شورٹ پائنٹ ہے جو ہم نے اس پورے چپٹر میں ڈسکس کرنا ہے کہ ہم اس چپٹر کے اندر پڑھیں گے کیا تو اس لئے یہ آپ نے انٹرو اسیسری کرنا ہوتا ہے تو فرسٹ پیج کو ہم نے اس کے ڈینای نہیں کرنا اور فرسٹ و فال ہم اس کا انٹرو پڑھیں گے اب انٹرو میں ہمارے پاس سب سے پہلے جب ہم اسے ڈسکس کرنے لگیں تو فارمکالوجی کی ڈیفنیشن آ رہی ہے جب میرا پیٹھا ہم فارمکالوجی کی ڈیفنیشن کی بات کریں تو it is a study of drugs ایسے ہم نے فارمہ ورڈ جو ہے وہ ڈرگ سے لیا گیا ہے یہ آپ نے نائی ڈلاس نمبر آتا اگر ہم اس فارمہ ورڈ کو دیکھیں تو it means drugs لاجی کی جب ہم بات کریں تو لاجی mean study تو ایسے ہم study of drugs کس لحاظ سے ہم study کریں گے تو study میں ہوں کہ اگر ہم اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بنیں گے اس کی بناور کہ وہ بنتی کیسے ہیں پھر ہم اس کی پروپرٹیز کے بارے میں بنیں گے اس کی خصوصیت کیا ہیں کین کیمکلز یہ ہو بنی ہیں اور کیمکلز کی پروپرٹی یہ ہیں اور میڈیکل اپلیکیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑیں گے کہ ان کا ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بینیفٹس ہمیں کیا ملے گے اور اس کے علاوہ فارمہ ورڈ جی میں we also study these sources of drugs ہم اپنی ڈرلز کے ذرائع کے بارے میں بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں سے study کرتے ہیں اب فارمہ ورڈ جی کے ساتھ ایک term آتی ہے جو very important ہے students کے لیے term کا نام ہے فارمیسی اب student کیا کرتے ہیں اس فارمیسی کو جو ہے وہ merge کرتے ہیں confuse کرتے ہیں with the pharmacology pharmacy as a professional name اب اس کو کچھ آسان نظروں میں ہم یوں کر لیں کہ فارمیسی وہ جگہ ہے جہاں سے میڈیسن ہمیں ملتی ہے اور pharmacology is a huge term is a huge branch apology جو کہ ہمیں ان ساری میڈیسن کی بناور خصوصیات uses ذرائع سب کے بارے میں ملتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں drugs کے اب ہم نے کہا because in pharmacology we study the drugs which are drugs drugs کیا ہوتی ہیں any substances drugs are any substances observe in body by living organism ٹھیک ہے body of living organism جسے ہم زیدہ جاندار observe کریں intake کرنا observe کرنا اظہر ہے human جو ہے جب اسے اپنے mouth پاک کے ذریعے اندر body کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ اسے intake کریں گے اور اس طرح وہ body میں جا کے جب defense substances کے اندر dissolve ہو کر convert ہو کر ہماری body میں observe ہو جائے alternative normal body function اظہر ہے اگر ہم medicines یا drugs ہم کیوں لیتے ہیں جب ہماری body normally function نہیں کر رہی تو اس کے normal function کے لیے جو ہے ہمیں یہ کام کروانا ضروری ہے پھر ہم بات کرتے ہیں classification کی on the basis of their uses drugs are classified onto two categories ٹھیک ہے two categories کے ذریعے classified کیا جاتے ہیں first one is a pharmaceutical drug second one is a addictive drug as their name pharmaceutical ٹھیک ہے chemical circumstances diagnosed pharmaceutical drugs کیا ہے any chemicals and cancers that diagnosed prechant treatment last or apprehension of disease جو ہمیں بیماری سے چھٹکارہ دلائے ٹھیک ہے additive drugs additive drugs as their name additive جو کہ ہمیں عادی بنا رہے جس کی ہمیں لگ لگ جائے additive drugs main percent depend on them جس کے اوپر ایک انسان کا انحصار ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بغیر اس کا گزارہ ممکن نہ اور اس کی body normal یا well function نہ ہمیں اکسا persons کہتے ہیں جو نشے والی چیزیں ہیں وہ addictive ڈرگ میں ہر وہ ڈرگ ہے جس آپ کو لگ لگ جائے اپ آپ کے head میں little pain ہے سر ڈرگ ہے تو آپ panadolik کریں دیکھ ہے پھر وہ دن میں دو تی panadol کھانے کے عادی ہو گئے ya sprink کھانے کے آدھی ہو گئے تو پھر آپ کو اس کی علت لگی ہے وہ بھی آپ کی لئے ایڈکٹیو ہے اسی طرح میرا بیٹا اگر آپ پر ڈپریشن کا شکار ہے ہائپر اٹنشن ہے ٹھیک ہے نو ڈاو اٹس اپ آٹ اف لائیو زندگی میں بہت سے جو ہے وقت وقت ایسے آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ کیا کرے وہ ڈپریشن کی میڈیسن یوز کرنا شروع کر دے یا وہ نیم کی میڈیسن یوز کرنا شروع کر دے تو اس کو بیٹا اس کی عادت لگ جائے گی تو وہ بھی اس کے لئے ایڈکٹیو ہے اور اس کے بغیر گھسارہ کرنا بہت مشکل ہے تو کوشش کرنی ہے کبھی کسی چیز کو اپنی عادت نہیں بنانا سپیشلی ڈرنگز کو اپنی عادت نہیں بنانا بکوز اس بیٹ یور ایمیون سسٹرم اس ایسے فیٹ آن یور ایمیون سسٹرم بیٹی یہ آپ کے ایمیون سسٹرم کو بیٹ بھی کرتی ہیں اور اس کے اوپر بہت بلے طریقے سے اثر انداز بھی ہوتے ہیں نیکس جو ہے ایک ایمپورٹن بات آ رہی ہے ایک ایمپورٹن شورٹ کیسٹن ویٹ پلس ایم سی کیوز اور وہ کیا ہے وہ بات کرتے ہیں ہم اس کے اندر جو کہ فرس میں سٹارڈ ہو رہا ہے ورڈ ایک ایمپورٹن ورڈ ہے اس کو میں زوم کر کے دکھا ہوں تو میرا بیٹا یہ ہے ورڈ میٹریا میڈیکا ایٹین نائنٹی میں ورڈ ٹرم فارمکالوجی بسیکلی جس نام سے جانی جاتی تھی اس نام کو ہم کہتے ہیں میڈیا میڈیکا اس کے بعد بات آتی ہے ایمپورٹن شورٹ کیسٹن کی جو ایزا ڈیفر آ جاتا ہے بورڈ کے اندر تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور شورٹ کیسٹن ہے میرا بیٹا پریسکریپشن ایڈ نون پریسکریپشن ڈرگز ایز ایم پریسکریپشن بیٹا آسان چیز بات آتا ہوں گا جب ہی آپ مارکٹ میں کچھ چیز لینے جاتے جو پیٹ ہوتی ہے ایک تو اتی مارکٹ چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں وہ نہیں جو ایپورٹن پیٹ چیزیں ہیں لائک آپ کچھ میڈیسن سے لینے جا رہے ہیں آپ کہاں تاکہ میڈیر بوٹر کی بھی بوٹر لے کے جائیں اس کے اوپر اس کا ایک سکر ایسا لگا آتا ہے اس کے اوپر اس کی ڈسکریپشن دی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کچھ بھی چیز لیں ہمیشہ یاد اکنا آپ نے اس ڈسکریپشن کو پڑھ رہا ہے کہ آیا کہ یہ آپ کی استعمال میں ہے بھی یا نہیں تو بات کرتے ہیں پریسکریپشنز گرلز صور اولی فیزیشنز پریسکریپشن یعنی کہ جو کہ ہمیں ڈاکٹر ادایت کریں جو ہمیں فیزیشنز ادایت کریں ان کی پریسکریپشن ان کی ہدایت کے مطابق میڈیسن جو لیں اور اس پہ آئی ہے انٹیبائیٹیز باربی کیریٹس ٹھیک ہے پھر اس کے بات آتی ہے نون پریسکریپشنز گرلز یعنی کہ نورمل وقت میں لینے والی جن کا ہمیں تھوڑا بہت خود بھی آئیڈیا اور نالیج ہو اور ان کے لینے سے ہمیں کوئی خسان نہ ہو تو یہی پیرا سکارڈ آور ڈی کانٹر بھی بکاوز سیف اینا یہ بہت سیف لی ہوں گی لائک ایسپریپ آسان تھی مثال تو پیناڈور جیسے آپ ایک کرتے ہیں ایسا سورس او پینکلر ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو پین ہے آپ نے ہٹ میں سن میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے